دراما سیریل بی لگام کی ریکس ٹانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ افنان جب رمشا کو گھر سے بیج دیتا ہے تو افنان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے کہ مرتے وقت اس کے بابا نے جو وعدہ لیا تھا وہ اب تک اس نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا اس وعدے میں تھا کہ وہ رمشا کا خیال رکھے گا رمشا کی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھائے گا لیکن رمشا کو تو وہ گھر سے نکال چکا ہے افنان کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر رمشا کو کال کرتا ہے رمشا کو کہتا ہے کہ تم کہاں ہو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر بڑے ہی اس سے رمشا کہتی ہے کہ اب کیا پچا ہے تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو میرا تو تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ آئندہ تم مجھے کسی قسم کی کوئی قول نہیں کروگے یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان کہتے ہیں کہ رمشا بس مل کر میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا بابا تمہاری ہر بات پر یقین کرتے تھے یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ یہ احسان مجھ پر کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شانی جو کہ افشین بیگم کے پاس آتا ہے افشین کو کہتا ہے کہ جو کچھ رمشا کے ساتھ ہوا وہ آپ لوگوں نے کیا مجھے سب کچھ اچھی طرح سے پتہ چل چکا اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں یہ بات سن کر افشین کہتی ہے کہ تم جھوٹ بھو رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا رمشا نے جھوٹ بھولا ہے شانی کہتا ہے کہ میرے پاس وہ ویڈیو ہے جیسے میں رمشا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ علیزے اس کے ساتھ تھی اور علیزے کی طرف سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے یہ بات سن کر افشین کہتی ہے کہ تم جھوٹ بھو رہے ہو ایسا کچھ نہیں جب علیزے نے ایسا کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ ویڈیو نہیں چاہیے تو میں افنان کو دے دیتا ہوں افشین کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے کیا ہو میں جو چاہتا ہوں تو مچھی طرح سے سمجھ رہی ہو مجھے دس لاکھ روپے کی ضرورت ہے اگر تم دس لاکھ روپے دے دو تو وہ ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا نہیں تو وہ افنان کو دے دوں گا اور اتنے پیسے تو افنان بھی مجھے دے دے گا یہ بات سن کر افشین کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تم جھوٹ بھو رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کبھی علیزے سوچ بھی نہیں سکتی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ اینی رمشا کے پاس جاتی ہے رمشا کو کہتی ہے کہ جب اب افنان کو غلط کا احساس ہو ہی چکا ہے تو تم بات مان لو اور چلی جاؤ یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ نہیں میرا اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں قاسم صاحب زندہ تھے تو انہوں نے ایک بہتر باپ کی ذمہ داری کو نبھایا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو فیصلہ ہو چکا میں اب وہاں نہیں جاؤں گی یہ بات سن کر اینی کہتی ہے کہ بہت غلط کر رہی ہو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں میری بات مان لو افنان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ اینی بھی پریشان ہوتی ہے اینی نند کو ابھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا وہ بار بار سمجھاتی ہے کہ افنان سے شادی کر لو افنان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اور جن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے